نحمدہو و نسلی علی رسول کریم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ عزیزانی قرامی تذکیہ نفس کے حصول کے سلسلے میں آج ہی ہمارا دوسرا پروگرام ہے اس میں ہم تذکیہ کے معنی مفہوم اور مقاصد پر بات کریں گے عربی زبان میں تذکیہ کا مفہوم یہ ہے کہ صاف ستھرہ بنانا پروان چڑھانا نشو نما دینا اور صاف کرنا صفائی کرنا تذکیہ کا عمل مختلف چیزوں میں مختلف طریقوں سے ظاہر ہوتا ہے مادی چیزوں میں یہ عمل کسی اور طریقے سے ظاہر ہوگا جبکہ معنوی چیزوں پر یہ عمل کسی اور طریقے سے ظاہر ہوگا حقیقت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہوگا لیکن ظاہر شکل کے اعتبار سے فرق ہوگا تذکیہ کے لفظ میں صاف ستھرہ ہونا پروان چڑھانا نشو نما دینا اس کی جو روح ہے وہ اس کے عمل میں ظاہر ہوگی جیسے اس بات کی مثال ہم یوں دیتے ہیں کہ زمین کا تذکیہ بھی ہو سکتا ہے اور انسان کا تذکیہ بھی ہو سکتا ہے اب تذکیہ کا عمل جو زمین کے ٹکڑے پر کیا جاتا ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ اس کو صاف کیا جائے اس کو ہموار کیا جائے جھاڑ جھنکار درست کی جائے پھر اس پر کھیتی باڑی کی جائے حل جل آیا جائے اب انسان کے نفس پر جب یہی تذکیہ کا عمل ہوگا تو اس کو زمین کی طرح سے نہیں کیا جائے گا صاف ستھرہ وہاں پر بھی کیا جا رہا ہے پروان وہاں پر بھی چڑھایا جا رہا ہے نشو نما اسے بھی دی جا رہی ہے لیکن اسے بیج کھاد پانی ہوا سورج یہ سب دیکھ کر جھاڑ جنکار صاف کر کے اس کو فصل کے لائق بنا دیا جائے گا یہ زمین کا تذکیہ ہوگا اور جب انسان کے نفس کا تذکیہ ہوگا تو اس کے اندر جو غلط افکار و نظریات ہیں جو اندر تک جڑ پکڑ گئے ہیں ان کو اندر تک صاف کرنا ہوگا اس کی روح تک دھو ڈالنا ہوگی اور اب اس کے دل کو دماغ کو روح کو نشو نما دینا ہوگی اور ایسے پاک کرنا ہوگا دھو دھا کے ایسے صاف کرنا ہوگا کہ وہ انسان ویسے بن جائے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا بندہ چاہیے ہے اس کے اندر جو تیڑھا پن اور ناہمواریاں حالات کی وجہ سے مزاج کی وجہ سے شیطان کی وجہ سے پیدا ہو گئی ہوں گی ان کو درست کیا جائے گا ان کو ٹھیک کیا جائے گا تقلید اور رسومات کی عادتوں نے جو حالات بگاڑ رکھی ہوں گے اس کے اندر کے نفس کو زنگ لگا رکھا ہوگا اور بے ہس کر رکھا ہوگا اسے ختم کیا جائے گا نفسانی لذتوں نے جو اس کے اندر پست حمتی اور بزدلی پیدا کر رکھی ہوگی اس کا علاج کیا جائے گا تاکہ اس کی آنکھیں کھل سکیں اس کا دماغ سوچنے لائق ہو سکے اس کی حمت اُبھر سکے اس کی عادتیں سمر سکیں اور وہ اپنی فطری صلاحیتوں کے مطابق اپنی ذہنی اخلاقی اور روحانی ترقی کے اس بلند مرتبے تک پہنچ سکے جس مرتبے تک پہنچنے کی امید کی جا سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے جس مرتبے تک پہنچنے کی اس کے اندر قابلیت عطا کر رکھی ہے اسے تذکیہ کہتے ہیں اب تک تو یہ لغوی مفہوم تھا تذکیہ کا ایک استلاحی مفہوم بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ نفس کو غلط رجحانات اور غلط میلان سے موڑ کر نیکی اور اللہ کے راستے پر ڈال دیا جائے اور اس کو درجہ کمال پر پہنچنے کے لئے لائق بنا دیا جائے تذکیہ کے اس استلاحی مفہوم کو قرآن مجید نے اس طرح سے واضح کیا ہے وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّاهَ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَهَا مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ تَسَّاهَا اور خود گواہ نفس جیسا اس کو بنایا پھر اس کو نیکی اور بدی کی سمجھ دی کامیاب ہوا جس نے تذکیہ کیا اور ناکام ہوا جس نے اس نفس کو آلودہ کیا اس آیت سے عزیزانِ گرامی یہ بات صاف واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس کو اس طرح سے بنایا ہے کہ اس کے اندر نیکی اور بدی دونوں کے رجحانات ہیں دونوں رجحانات خود اللہ کی طرف سے ودیت کردہ ہیں اس کو یہ صلاحیت بخشی ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیان امتیاز اور اختیار کر سکے پھر انسان کے لئے فلاح و کامرانی کے راستے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتا دیا ہے اور پھر یہ فلاح و کامرانی کا راستہ یہ ٹھہرایا ہے کہ وہ نیکی کو اور بدی کی اس کشمکش کو خود دیکھ کر سمجھ کر نیکی کا ساتھ دے اور بدی کو خود سے دور ہٹا دے وہ بھی سمجھ کر اپنے اختیار سے صحیح شعور کے ساتھ نیکی کو غالب کرنا اور بدی کو مغلوب کرنا جہاد کہلاتا ہے اور قرآن مجید کی استلاح میں یہ جہاد تذکیہ ہے ناظرینِ کرام صحیح شعور کے ساتھ سمجھتے ہوئے جانتے ہوئے مانتے ہوئے پہچانتے ہوئے نیکی کو غالب کرنا نیکی کو اپنے اوپر کرنا نیکی کو اونچا اٹھانا نیکی کرنا اور بدی کو نہ کرنا نیچے گرانا مغلوب کرنا جہاد ہے اور قرآن کی استلاحہ میں اس جہاد کو تذکیہ کہتے ہیں تذکیہ کے اس مقصد کو اور اس مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے نفس سے براہ راست بحث کرنے کے لیے کون سا علم ہے ہم کیا چاہتے ہیں ہمیں کیا حاصل کرنا ہوگا ہمیں کون سا علم حاصل کرنا ہوگا جس سے ہمارا یہ مقصد یہ تذکیہ حاصل ہو سکے تذکیہ سے ملتا ہوا تذکیہ نفس سے ملتا ہوا علم علم طب ہے یہ میڈیکل سائنسز کیسے اس طرح سے کہ ہمارے جسمانی جتنی بیماریاں ہیں علم طب انہیں ڈائیگنوز کرتا ہے بتاتا ہے کہ جسم کے اندر کہاں کیا ہے کتنی تکلیف ہے کتنا علاج چاہیے پہلے بیماری کی تشخیص پھر اس کا علاج یہ علم طب بتاتا ہے اسی طرح سے تذکیہ کا علم روحانی امراض بتاتا ہے پہلے بیماری پھر وہ بیماری کہاں کہاں ہیں اور پھر اس بیماری کی تشخیص ہو جانے کے بعد اس کا علاج کن کن چیزوں کے ذریعے کن کن آمال کے ذریعے ہوگا اس لیے تذکیہ کے علم کے مدد مقابل اگر کوئی علم ہے تو وہ طب کا علم ہے علم تذکیہ ہماری روح کی امراض کو جس طریقے سے درست کرتا ہے وہ علم طب سے ذرا سا مختلف ہے کیونکہ علم طب کا دائرہ محدود ہے انسان ایک حد تک ہی جسمانی امراض کا علاج کر سکتا ہے لیکن تذکیہ کے علم کا دائرہ بہت وسیع ہے ہمارا نفس جن جن قوتوں اور قابلیتوں سے اللہ تعالیٰ نے مرکب کر دیا ہے یہ ان پر سب پر تنقیدی نگاہ ڈالتا ہے یہ علم ان سب کی تربیت کر سکتا ہے ہمارے اندر جتنے بھی احساسات ہیں جذبات پائے جاتے ہیں یہ تذکیہ کا علم ان سب کو زیر بحث لاتا ہے اور ان سب کی اصلاح جو جو بیماریاں اس کے اندر نفس کے اندر پائی جائیں ان کی اصلاح کر سکتا ہے ہمارے دل کے خیالات ہمارے ذہن کے وسوسے ہماری طبیعت کے میلانات ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا مشاغل دلچسپیاں روز مرہ کے معامولات غرض یہ کہ ہماری زندگی کا کوئی شبہ ایسا نہیں ہے جس سے یہ علم بحث نہ کرتا ہو پھر صرف یہی نہیں یہ علم ہمارے نفس کے ہر پہلو سے بحث کرتا ہے یا ان کی خرابیوں کو دور کر کے ان کی جگہ کون سے آمال لانے چاہیے وہ بتاتا ہے اس کا علاج پیش کرتا ہے بلکہ اس کا اصل کام ہی اس بحث اور تمہیز اور اس تعلیم و تلقین سے آگے ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے نفس کے ہر پہلو سے ایسی تربیت کرتا ہے جس سے ہمارا نفس مطمئن ہو جائے نفس مطمئنہ بن جائے نفس مطمئنہ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے علم کی بنیاد ایسے مضبوط یقین پر قائم ہو جائے کہ رنج اور راحت سکھ اور دکھ کوئی بھی حالت ہو اللہ کے بارے میں ہمارے اعتماد میں ہمارے بھروسی اور توقل میں کوئی کمی نہ آسکے ہمارا حسنِ ذن بدل نہ سکے ہم اللہ تعالیٰ کو جیسے سمجھتے تھے ویسے ہی سمجھتے رہیں ہر حالت میں اللہ تعالیٰ سے راضی ورازا رہیں اور مطمئن رہیں اسی طرح ہمارے آمال کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی رضا ہو جائے گی قرآن مجید اس نفس مطمئنہ کا بیان اس طرح کرتا ہے یا ایت ہن نفس المطمئنہ ارجعی الى ربی کی رادیتم مردیہ اے نفس مطمئنہ تو لڑ جا اپنے رب کی طرف تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی ہے تذکیہ صرف اتنا ہی نہیں چاہتا کہ ہمیں اللہ اور اس کی شریعت کا کچھ علم ہو جائے بلکہ اس سے بڑھ کر یہ بھی چاہتا ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کی صفات کی سچی اور پکی معرفت ہو جائے اللہ تعالیٰ کو پہچانے اور اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچانے اس کی صفات کو پہچانے اس کی معرفت کا علم تذکیہ نفس کیا حصول ہے ملتے ہیں تھوڑے وقفے کے بعد ہماری ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ ہم تذکیہ نفس کے حصول کا طریقہ بیان کر رہے تھے تذکیہ نفس صرف یہی نہیں ہے کہ ہماری عادتیں سمر جائیں بلکہ تذکیہ نفس یہ ہے کہ ہم اخلاق کے پیکر بن جائیں تذکیہ کا اصل مطالبہ ہم سے یہ ہے کہ ہمارا نفس اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہو جائے اور اس طرح سے اللہ کے احکامات اور اللہ کے رسول کے احکامات کو بجا لائے جیسا کہ بجا لانے کا حق ہے تذکیہ کا مطالبہ ہم سے صرف اللہ کی عبادت ہی کے لیے نہیں ہوتا ہے بلکہ اس بات کے لیے ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اس طرح سے کریں گویا کہ ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور یہ احسان ہے یہ احسان کا رتبہ ہے اسلام تذکیہ ایمان اسلام احسان یہ تینوں تقاضے ہم سے تذکیہ کے ذریعے لے رہا ہے ہم دوسرے الفاظ میں یہ کہیں کہ تذکیہ نفس اسلام ایمان اور احسان تینوں کا ہم معنی ہے اللہ تعالی ہم سے ہمارے سامنے یہ تینوں مطالبے ایک ساتھ اگر کر دے تو ایک تذکیہ سے ادا ہو سکتے ہیں وہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ تعالی کو اس کی تمام صفتوں کے ساتھ مانے پھر وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم اپنے اللہ کو اس کی تمام صفات کے نہ صرف ساتھ مانے بلکہ جان کے پہچان کے کہ ہاں واقعی یہ ہمارے رب کے اندر یہ یہ صفت پائی جاتی ہے اور ہم کو اس سے فائدہ بھی ہو رہا ہے پھر اللہ تعالی ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر گوشے میں اس کے احکامات کو اس کے ایک ایک حکم کو کام میں لائیں پھر اللہ تعالی کا ہم سے تذکیہ کا ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ ہم محض ظاہری اور رسمی طریقے سے اللہ تعالی کی عبادت نہ کریں محض ظاہری اور رسمی طریقے سے اللہ کو نہ مانے بلکہ پورے شعور کے ساتھ ہمارے آزا اور جوارے بھی ہمارے اس ماننے کو ہمارے اس ایمان کو ہمارے اس اسلام کو ہمارے اس احسان کو واضح اور ظاہر کر رہے ہوں ایک ایک چیز یہ نمائیہ کر رہی ہو تذکیہ کا پھر ہم سے یہ مطالبہ بھی ہے اس رتبہ حاصل کر سکیں تو پھر زندگی ایک چہدے مسلسل بن جاتی ہے اس میں کوئی وقفہ اور ٹھہراؤ نہیں آتا کوئی بھی کام کریں گے تو اس میں تذکیہ کو عمل دخل ہوگا اس سفر میں کوئی مقام ایسا نہیں آتا جہاں پہنچ کر آدمی یہ کہے کہ بس کافی ہو جو ہے جس کے پیچھے اللہ کا ہر بندہ ہر نیک صفت مومن بندہ لگا رہتا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کچھ اور ڈھونڈنے کے لیے آپ کی نگاہ جاتی ہی نہیں ہے ابھی ایک پچھلا دھبا آپ دھو کر ہٹتے ہیں ایک دوسرا دھبا اپنا ہی نظر آ جاتا ہے اور نگاہ یہ چاہتی ہے اپنی ہی آنک وہ دھو کر ہٹتے ہیں اپنے ہی نفس پر ایک اور داغ نظر آ جاتا ہے اور جی چاہتا ہے کہ اب اس کو دھو ڈالیں ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں اب دیکھئے تھہرتی ہے جا کر نظر کہاں تذکیہ کی اس فطرت نے اس کو بہت مشکل بنا دیا ہے ظاہر ہے کہ جب جا کر آپ ایک جگہ پہ ٹھہریں گے ہی نہیں اور کوئی منزل آخری منزل نہیں ہوگی تو یہ پھر بہت مشکل ہو جائے گا کہ آپ حاصل کر سکیں وہ مقام جو مقام اس کے حاصل کرنے کا حق ہے لیکن عزیزانِ گرامی یہ ناممکن نہیں ہے کیونکہ تذکیہ کے اصل موضوع کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو اس کے تمام اطراف کو احاطہ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں اس کو ذرا سا سمیٹ لیتے ہیں ہر طرف سے اس کو ہم احاطہ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں جیسے لباس سلواتے وقت انسان جسامت کو ناب کو ذہن میں رکھتا ہے تذکیہ کا اصل موضوع تو نفس انسانی ہے لیکن خود نفس کیا ہے یہ ایک بڑا اہم سوال ہے سکرات کا یہ مقاولہ ایتنز کے معابد کے دروازے پر لکھا ہوا ہے اے انسان تو اپنے آپ کو پہچان اسے معلوم ہوتا ہے کہ یونانی حکمت میں بھی معرفت نفس کو حصول تذکیہ کی راہ میں بہت اہمیت حاصل ہے ہمارے یہاں بھی یہ مقاولہ مشہور ہے کہ جس نے اپنا آپ پہچان لیا اس نے اپنے رب پہ پہچان لیا اب آئیے غور کرتے ہیں کہ ہمارے نفس کے کیا کیا پہلوں ہیں نفس جسے ہم عربی میں انا کہتے ہیں اور اردو میں میں کہتے ہیں اس کے کیا کیا ایسے پہلوں ہیں جن کو پاک کرنا ضروری ہے دھونا ضروری ہے ایسے کیا کیا پہلوں ہیں کہ جن کے ذریعے ہم یا تو اتھا کہرائیوں میں گر سکتے ہیں یا بہت اونچی بلندیوں میں پرواز کر سکتے ہیں انا یا میں میں ایسے کیا پہلوں ہیں کہ جن پر تذکیہ کا عمل واقع ہو سکتا ہے علم و ادراک ہمارے نفس کا اصلی جوہر ہے یہ نہ ہو تو انسان اینٹ پتھر سے زیادہ وقت نہیں رکھتا حقائق ادراک ہی انسان کو ہیوان سے ممتاز کرتا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ کی حقیقت کیا ہے اور ادراک کی روشنی میں انسان یہ سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ صحیح زندگی کیا ہے ایک انسان کے فرائض کیا ہیں اور کیا ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو اس انسان کو کس طرح سے ادا کرنا ہے ہماری نفس کا یہ پہلو بہت اہم ہے عزیزانِ گرامی اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو پورے نفس کی اصلاح ہو جاتی ہے اور اگر یہ بگڑ جائے تو انسان کی کوئی کل سیدھی نہیں رہتی انسان کی فکر ہی تو ہے جو اسے گمراہ یا ہدایت یافتہ بنا دیتی ہے علم و ادراک کی اس اہمیت کے باعث علم و ادراک کی اس اہمیت کے باعث انسان یہ علم ہونا ضروری ہے کہ بنیادی مقاصد اور فکر و نظر کو سرات مستقیم پر قائم رکھنے کے لیے کیا ضروری ہے یہ علم ہونا کہ بنیادی سوالات کیا ہیں ان سوالات کا جواب بعد میں ملے گا لیکن یہ علم ہونا کہ آخر ہمیں کیا ہونا چاہیے ہمارے اندر کیا کیا ہے کیا کیا پیدا کرنا ہے پہلے سوالات کا علم ہونا چاہیے پھر ان کے جوابات آنے چاہیے ہم کیا ہیں ہم کہاں سے آئے ہیں کہاں جائیں گے ہم خالق ہیں یا ہم مخلوق ہیں ہم مختار ہیں یا ہم مجبور ہیں ہم غیر مسئول ہیں یا ہمیں کسی کے سامنے اپنے آمال کے لیے جواب دے ہونا بھی ہے اگر کسی کے سامنے اگر ہم جواب دے ہیں تو وہ ہستی کون ہے اور اس ہستی کی صفات کیا ہیں ہماری زندگی میں اس ہستی کی اہمیت کیا ہے اس کا تعلق کیا ہے وہ کیا پسند کرتی ہے وہ ہستی کیا پسند نہیں کرتی اگر کسی روش کو وہ نا پسند کرتی ہے تو اس روش کے اختیار کرنے والے کو وہ ہستی کوئی سزا بھی دیتی ہے اور اگر نہیں سزا دیتی تو کیا معاملہ کرتی ہے ان تمام سوالوں کا حتمی جواب بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے پھر وہ فیصلہ کن جواب ذہن میں رکھنے کے بعد ہمارے تمام عامال شروع ہوتے ہیں اور صرف یہی نہیں بلکہ ان کو یاد رکھنے اور نفس کو غافل نہ ہونے دینے کی ذمہ داری بھی پھر آ جاتی ہے اسی طرح دوسرے پہلو کو لیجئے دوسرا پہلو عمل ہے یہ پہلو بھی تذکیہ نفس میں علم کی طرح وسیع ہے انسان کا کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ کوئی نہ کوئی عمل نہ کر رہا ہو اور اس کا یہ عمل اس کے نفس پر کوئی برا یا بھلا اثر نہ چھوڑ رہا ہو ان عمال کے متعلق صرف جائز اور ناجائز کا سوال پیدا نہیں ہوتا بلکہ جائز اور ناجائز سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ انسان کے عمال کا محرک کیا ہے اس کے پیچھے کیا ہے وہ یہ عمال کیوں کرتا ہے بہت سارے عمال خواہشات کی تحریک سے ہوتے ہیں مثلا شہرت اور ناموری کے لیے بہادری کرتا ہے بہت سارے عمال ضرورت کی تحریک سے ہوتے ہیں مثلا بھوک لگتی ہے کھانا کھاتا پیاس لگتی پانی پیتا ہے تھکان محسوس ہوتی آرام کرتا ہے ہر دل عزیزی حاصل کرنے کے لیے رفاہ عامہ کے کام انجام دیتا ہے دولت مند بننے کے لیے کاروبار کرتا ہے علم نفس کے تعلقات میں سب سے پہلے جو تعلقات زیر بحث آتے ہیں ان میں ہماری نفس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے اور خود اپنے آپ کے ساتھ ہے اگر ہم اپنے آپ کو خالق نہیں بلکہ مخلوق تسلیم کرتے ہیں تو یہ سوال لازمان پیدا ہوتا ہے کہ خالق کوئی اور ہے اور پھر اگر خالق کوئی اور ہے تو خالق کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت کیا ہے وہ صحیح آتا ہے ہم جس چیز کو انا یا میں کہتے ہیں وہ بہت سی چیزوں کی امین ہوتی ہے اس کے قبضے میں ایک جسم ہے ایک روح ہے دل اور دماغ ہے قوتیں ہیں قابلیتیں ہیں احساسات اور جذبات ہیں آخر ان ساری چیزوں کے ساتھ کس طریقے سے معاملہ کرے گا کیا انسان ان ساری چیزوں کا مالک ہے اور اس کو حق پہنچتا ہے کہ وہ ان کو جس طرح چاہے استعمال کرے اور یا نہیں یا وہ ان جن چیزوں کا امین ہے ان کو صرف کچھ حدود کے اندر استعمال کر سکتا ہے جو امانت رکھنے والے کی طرف سے استعمال کے لئے مقرر کردہ ہیں اگر دوسری شکل ہے تو پھر بھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ وہ حدود کی آہیں جن کی حفاظت ضروری ہے انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں ہم اس کی تفصیل بتائیں گے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم